اس مووی کے آئیم ڈی پی ریٹنگ ہے 6.2 اور روٹن جمیٹوز پہ یہ 100% فریش ہے مووی کے سٹارٹ میں ہمیں ایک شاپ کیپر دکھایا جاتا ہے اس کی شاپ میں کچھ لڑکے آتے ہیں یہ سارے چور ہیں ایک لڑکا اسے چاکو دکھا کر اس سے پیسے مانگتا ہے شاپ کیپر ریجسٹر میں سے سارے پیسے دے دیتا ہے لیکن اتنے پیسے ان کے لیے کافی نہیں تھے وہ اسے سیف میں سے پیسے نکالنے کا کہتا ہے اسے دوران ایک لڑکی کاؤنٹر پر چیزیں لے کر پی کرنے آتی ہے اس کا نام ہے اوگچو یہی اس مووی کی مین لیٹ ہے وہ شاپ کیپر کو چیزوں کے پیسے دیتی ہے اسے چینج آئیے تھا وہ اس چور کے بیگ میں سے چینج لیتی ہے وہ اس کی گردن پر چاکو رکھتے ہیں یہاں ان کے درمیان لڑائی ہوتی ہے اوگچو ایک ایک کدھ ہوتی ہے وہ فائٹنگ میں بہت اچھی ہے کیونکہ وہ ایک بوڈیگار رہ چکی ہے اس لئے اس کی فائٹنگ سکلز کافی اچھی ہیں کچھ ہی دیر میں ان سب کو لٹانے کے بعد وہ اپنی پیمنٹ کرتی ہے نیکس سین میں ہمیں بیلٹ کی پرفارمنس دکھائی جاتی ہے ان میں سے ایک لڑکی جس کا نام ہے مین ہی وہ پرفارمنس کے دوران کافی زیادہ نروس دکھائی دیتی ہے یا یہ کہوں کہ ڈری ہوئی اوگچو کو مین ہی کی کول آتی ہے وہ دونوں بیس فرینڈز ہیں ان کے آپس میں کافی ٹائم بات بات ہوئی ہے مین ہی اسے اپنے گھر بلاتی ہے اوگچو اس کے گھر جانے سے پہلے کچھ رنگز لیتی ہے وہ اس کی دروازے کی گھنٹی بچاتی ہے وہ دروازہ نہیں کھلتی وہ خود ہی اندر جاتی ہے اسے مین ہی کے کمرے میں ایک باکس ملتا ہے اس میں بیلٹ کرنے والے شیوز رکھی تھے اس میں اسے مین ہی کا نوٹ بھی ملتا ہے کسی سے بتلا لینے کیلئے اس نے اوگچو سے مدد مانگی ہے وہ ہے چیف چوئی 1004 وہ ٹنشن میں اسے کال کرتی ہے اسے رنگ ٹون کی آواز واش روم میں سے آتی ہے واش روم میں اسے مین ہی ملتی ہے جس سے اپنی کلائی کاٹ کر اپنی جان لی لی اوگچو کافی دکھی تھی اسے مین ہی کا خیال آتا ہے وہ اسے ایک کیک شاپ پر ملی تھی شاپ بند ہونے والی تھی وہ جلتی سے اپنے لیے ایک منٹ چاکلیٹ کیک چنتی ہے آج اس کا برد ہے مین ہی اسے پہچان جاتی ہے یہ دونوں ایک سکول میں جایا کرتی تھی مین ہی اس کے کام کے بارے میں پوچھتی ہے اوگچو کہتی ہے وہ ایک باڈی کارڈ ہے وہ ایک کمپنی کے لیے کام کرتی ہے اور وی آئی پیس کو پروٹیکٹ کرتی ہے مین ہی کہتی ہے وہ بیلٹ کرتی ہے یعنی وہ ایک بیلرینہ ہے دونوں بردتے سیلیبریٹ کرتی ہیں مین ہی کہتی ہے کیا اسے منٹ چاکلیٹ پسند ہے وہ کہتی ہے اس نے کبھی ٹرائی نہیں کیا وہ ٹرائی کرتی ہے اسے یہ فلیور بلکل پسند نہیں آتا فلاش بیک سے واپس آتے ہیں اوگجو چیف چوئی کو انٹرنیٹ پر سرچ کرتی ہے وہ سوشی ہوم ڈیلیور کرتا ہے وہ اپنا آرڈر اسے ڈی ایم کرتی ہے اوگجو کو منہی کا پھر سے خیال آتا ہے منہی ایسی لڑکی ہے جو اپنی زندگی اچھے سے جیتی ہے اوگجو کے نزدیک منہی کے آنے سے پہلے وہ ایک زومبی کی طرح جیتی تھی منہی نے اسے جینا سکھایا ہے اگر وہ نہ ہوتی تو وہ شاید مر جاتی اوگجو کی موہ سے مرنی کی بات سن کے منہی کو یہ بات پسند نہیں آتی اوگجو کو منہی کے فون پر 1004 کے کال آتی ہے وہ کال اٹھاتی ہے لیکن بولتی نہیں فون والا آدمی کہتا ہے اس کے پاس اپنے دوستوں کے لیے ٹائم ہے لیکن اس کے لیے نہیں وہ اسے منہی سمجھ کر گالی دے کر کہتا ہے کہ اگر اس نے پھر سے اسے اگنور کیا تو وہ میک شور کرے گا کہ اس کے دوست اور فیملی اس سے نفرت کریں دھمکانے کے بعد وہ اسے کل ایک بریچ پر ملنے کا کہتا ہے بریچ پر ایک گاڑی آ کر کھڑی ہوتی ہے کچھ کسٹمر اپنی سوشی لیتے ہیں اوگجو بھی وہی پر تھی اس باکس میں ایکچولی میں سوشی کے ساتھ ڈرگز بھی تھے جو یہ ڈرگز پیچتا ہے وہ ہے چیف چوئی وہ منہی کو کال کرتا ہے اوگجو اس کی کال نہیں اٹھاتی چوئی وہاں سے جاتا ہے اوگجو اس کا پیچھا کرتی ہے اسے چوئی کے گھر کا پتہ چل جاتا ہے صبح چوئی ایکسرسائز کر کے اپنی لیمبر کینی لے کر گھر سے نکلتا ہے موقع دیکھ کر اوگجو اس کے گھر کا دروازہ کھلتی ہے سب سے پہلے وہ لیونگ روم کی ٹیبل کی نیچے ایک مایکرو فوم لگاتی ہے جس سے وہ اس کی ساری باتیں سن پائے گی پھر وہ اس کی پورے گھر کی تلاشی لیتی ہے اسے ایک الماری ملتی ہے الماری میں ہتکڑیاں ماسک اور بہت سارے کتے کے پٹے تھے دراز میں بہت ساری یوئس پیس تھی جو ساری چوئی کی وکٹمز کی ہیں اس پہ چوئی نے ہر وکٹم کا نام لکھا تھا اسے بیلیرینہ نام کی یوئس پی ملتی ہے جو کہ اوفیسلی منہی ہے منہی بھی ہوش پڑی تھی وہ اسے سیکشلی اسولٹ کرتا ہے اور اس کی ویڈیو بناتا ہے پرفارمنس کے دوران مجھ اس سے ڈر رہی تھی وہ تھا چوئی جو آڈینس میں بیٹھا تھا ظاہر ہے چوئی اسے بلیک میل کرتا ہے وہ بچاری نیچے گر جاتی ہے اور بس یہ اس کی لاس پرفارمنس تھی اکچو کو اس پہ کافی خصہ آتا ہے رات کو وہ انتظار کرتی ہے چوئی کسی کو کال کر کے کہتا ہے کہ اسے فشنگ پر جانا ہے یعنی کسی نئی لڑکی کو فسانا ہے کب اور کہاں انہیں یہ کام انجام دینا ہے وہ اسے بتاتا ہے اکچو اسی جگہ پہنچتی ہے جو ایک کلب ہے وہ خود کو ایزا بیٹھ استعمال کرے گی چوئی بھی وہیں پر تھا وہ اسے ڈھونڈنے لگتی ہے لگلی چوئی اس کے پاس آتا ہے وہ اسے اچھا ٹارگٹ سمجھ کر وہ کہتا ہے کیا وہ اسے جانتی ہے اکچو کہتی ہے نہیں چوئی کہتا ہے شاید وہ اسے کوئی اور سمجھ رہا تھا وہ اسے سوری بول کر جانے والا تھا چوئی اتنا اچھا موکہ اپنے ہاتھوں سے نہیں گوا سکتی تھی وہ اسے ڈرنک آفر کرتی ہے چوئی کو لگتا ہے وہ اس کی باتوں میں آگی دونوں ایک ہی کار میں بیٹھے تھے اکچو کہتی ہے کیا وہ اسے اپنے گھر لے کر جا رہا ہے چوئی نامی جواب دے کر کہتا ہے کہ وہ ہوتیل جا رہے ہیں وہ دونوں ہوتیل پہنچتے ہیں وہ ہوتیل کا کونے والا کمرہ رینٹ کرتا ہے وہاں ٹوٹل دو آدمی تھے انہیں دیکھ کر اکچو کو اتنا تو پتہ چل گیا تھا کہ یہ اس سے ملے ہوئے ہیں یہ کمرے میں جاتے ہیں یہ وہی کمرہ ہے جہاں منہی کی ویڈیو شوٹ ہوئی تھی چوئی اکچو کو ڈرنک دیتا ہے اس میں اس نے ڈرکز ملائے ہیں وہ اپنے بیگ میں سے ایک ماس نکال کر پہنتا ہے اکچو بھی ہوش ہونے کا ناٹک کرتی ہے وہ اس کی ویڈیو بنانے لگتا ہے وہ چاکو نکال کر اسے سٹیپ کرنے کی کوشش کرتی ہے وہ چاکو پکڑ لیتا ہے ان کے درمیان ہوتی ہے زبردست فائیڈ اکچو سے مارنے کی کوشش کرتی ہے جو ایک اچھا کھلاڑی نہیں ہے وہ اسے کافی ٹف ٹائم دیتا ہے آخر میں وہ اس کے ہاتھ آ جاتا ہے وہ اس کی بازو پر سٹیپ کرتی ہے وہ نیچے گر جاتا ہے چاکو اس کے موں کے آر پار ہوتا ہے اکچو اس کا گال کٹتی ہے وہ اسے مار پاتی اس سے پہلے ریسپشنز اس پر گولیوں کی بارش کرتا ہے اس کی گولیاں ہتم ہونے پر وہ اسے گرا کر بھاگتی ہے اس کی بازو پر گولی لگی ہے اکچو دروازہ بلوک کرتی ہے سامنے ایک اور آدمی چینسو لے کر کھڑا تھا وہ چینسو آن کر کس کی طرف بھاگتا ہے صحیح موقع پر ایک ہائی سکولر لڑکی دروازہ کھولتی ہے جس سے اس آدمی کا اپنا پیر کٹ جاتا ہے دونوں باح سے چوئی کے لیمبرگینی لے کر بھاگ جاتی ہیں چوئی کے موں کا آپریشن ہوتا ہے چوئی کا بوس اپنے لفنٹر لے کر اس سے ملنے آتا ہے لوگوں کو مارنا لڑکیوں کو سمگل کرنا اور ڈرکس بنانا اس کا کام ہے چوئی اس کے لیے کام کرتا ہے اس کے علاوہ وہ پارٹ ٹائم جابز کرتا ہے یعنی ڈرکس پیچنا اور لڑکیوں کی گندی ویڈیو بنانا وہ بوس سے کہتا ہے وہ جل سے جلد اس لڑکی کو ڈھونڈ لے گا بوس اس کا موں نوچتا ہے وہ اوکچو کو پکڑنے کے لیے اسے تین دن دیتا ہے دوسری طرف اوکچو اس ہائی سکولر لڑکی سے پوچھتی ہے وہ کب سے ان کے درمیان فسی ہے پہلے وہ جواب نہیں دیتی تھوڑی دیر بعد وہ اندر کے حالات بتانا شروع کرتی ہے وہ لوگ وکٹمز کو غلام کہتے ہیں بلکل منہی کی طرح پہلے وہ ان کی گندی ویڈیو بناتے ہیں اور اس کے بعد انہیں دھمکاتے ہیں جو ان کی بات نہیں مانتا وہ ویڈیو لیک کرنے کی دھمکی دیتے ہیں یہ بھی ایسی ہی فسی ہے وہ اوکچو کو اپنے پلان کے بارے میں بتاتی ہے اس نے کئی دفعہ انہیں اپنی سوچ میں مارا ہے لیکن اب وہ سچموں نے مارنا چاہتی ہے اگر ان دونوں نے مل کر کچھ نہ کیا تو وہ اور لڑکیوں کا شکار کریں گے چوئی اپنے فارمس دوست کے پاس جاتا ہے جو ٹرکس بنانے میں بیزی تھا اس کا نام ہے میونگ سکھ وہ کہتا ہے کیا وہ اس لڑکی کو جانتا ہے چوئی کہتا ہے وہ اس لڑکی کو نہیں جانتا وہ اسے اپنا چہرہ دکھاتا ہے ایک تو اس نے اس کا چہرہ خراب کی اور ساتھ میں اس کی لیمبر گینی لے کر بھاگ گئی وہ میونگ سکھ کو دو دن دیتا ہے اسے مارنے کیلئے بدلے میں وہ اسے دھیر سارے پیسے دے گا میونگ سکھ کہتا ہے کیا اسے مارتے وقت ریکارڈنگ بھی کرنی ہے چوئی کو سمجھ نہیں آتی میونگ سکھ کہتا ہے کہ ایسی موویز کو سنف موویز کہا جاتا ہے چوئی کہتا ہے وہ مزاق کے موڈ میں نہیں ہے اوکچو اپنی کمپنی کے ممبر سے ملتی ہے وہ منہی کے سارے کہانی بتا کر اس سے مدد مانگتی ہے اس کی ممبر ایڈوائز دیتی ہے کہ وہ پولیس کو بتائے اوکچو کہتی ہے منہی نے اس پر ٹرسٹ کیا ہے اسی نہیں یہ سب کچھ کرنا ہوگا اوکچو کو کچھ سمان چاہیے تھا وہ اسے ایک کپل کا پتہ بتاتی ہے اوکچو بڑے کپل کو پیسے دیتی ہے ان کے پاس بہت سے کھٹارا گن تھی ان میں سے وہ ایک چھوٹی گن کو چنتی ہے وہ کہتی ہے کیا یہ ایک کھلونا ہے وہ بڑا آدمی اسے اس گن کی امپورٹنس کے بارے میں بتاتا ہے یہی کہ وہ کیسے اس گن کو چھپا سکتی ہے وغیرہ وغیرہ بڑی عورت اسے پوچھتی ہے کہ آخر اسے یہ سمان کیوں چاہیے اوکچو کہتی ہے ہنٹنگ کرنے کے لیے اگر ایسی بات ہے تو وہ عورت اسے ایک ڈیوائز دکھاتی ہے جس سے وہ دور دور تک کسی کو بھی جلا سکتی ہے میونک سکھ چوئی کی گاڑی کا پتہ لگواتا ہے چوئی اپنی گاڑی دھورا تھا اس اپنی گاڑی کی نیچے ایک ٹریکر لگا ملتا ہے جو ظاہر ہے اوکچو نے لگایا ہے اوکچو اپنی گنز وغیرہ صاف کرتی ہے ہائی سکولر لڑکی جل سے جلد ان سے بدلہ لینا چاہتی تھی وہ ضرور انہیں ڈھونڈ رہے ہوں گے انہیں جل سے جلد انہیں سبق سکھانا ہوگا وہ اوکچو سے کہتی ہے وہ اسے گھن چلانا سکھائے وہ کہتی ہے وہ اوکچو کی مدد کرنا چاہتی ہے اوکچو کہتی ہے وہ آرام سے سو جائے اوکچو ٹریکنگ ڈیوائز کو چیک کرتی ہے اس میں کوئی بھی سگنل نہیں تھا وہ کنوینین سٹور جاتی ہے منٹ چوکلٹ دیکھ کر اسے منہی کا خیال آتا ہے وہ گھر واپس آتی ہے اسے وہ ہائی سکولر نہیں ملتی وہ کمرے میں جاتی ہے کمرے میں میونگ سے کس پر حملہ کرتا ہے نیکس سین میں چوئی بوس کو بتاتا ہے کہ اس نے اس لڑکی کو مار کر دفنا دیا بوس کہتا ہے اس نے مارنے کا نہیں اسے اپنے پاس لانے کا کہا تھا خیر بوس کو زیادہ اس کے بزنس میں انٹرس تھا وہ اسے کہتا ہے کہ اگر ڈرگز پیچنے میں اسے اس کی مدد چاہیے تو وہ کر سکتا ہے چوئی اس کام میں انہیں انوالف نہیں کرنا چاہتا تھا وہ کہتا ہے وہ خود ہی سنبھال لے گا بوس اس گینگ کے ساری ذمہ داریاں اس پر سے ہٹا دیتا ہے وہاں پر وہ ہائی سکولر بھی تھی بوس کہتا ہے وہ اس کا کیا کرے گا چوئی کہتا ہے وہ اسے بھی سنبھال لے گا چوئی ہائی سکولر سے اگجو کے بارے میں پوچھتا ہے اس نے اپنے بوس سے جھوٹ پولا تھا کہ اس نے اگجو کو مار کر دفنا دیا جبکہ وہ زندہ ہے اس کے نا بولنے پر چوئی ایک سٹک سے اسے مارتا ہے اگجو اس ہوتیل میں پہنچتی ہے جہاں وہ ریسپشنس کو مار ڈالتی ہے وہ آدمی جس کی ٹانگ کٹ گئی تھی وہ سی سی ٹی وی میں دیکھ کر باہر آنے لگتا ہے اگجو اسے گن دکھاتی ہے وہ اسے کہتی ہے وہ چوئی کے بارے میں ایک ہی دفعہ پوچھے گی وہ اسے چوئی کا پتہ بتاتا ہے وہ اسے مار ڈالتی ہے اگجو اپنے گن وغیرہ تیار کرتی ہے اور وہ شیوز پہنتی ہے جو منہی نے اسے دیئے تھے وہ استبل میں جاتی ہے جہاں اسے چوئی ملے گا وہاں اسے ہائی سکولر کی شرٹ ملتی ہے وہ لفٹ میں جاتی ہے لفٹ نیچے پہنچنے سے پہلے اس نے تینوں آدمیوں کا کام تمام کر دیا تھا وہ ایک جگہ پر آتی ہے جہاں بہت سے آدمی مل کر پودوں سے ڈرکس بناتے ہیں یہ سارا دھندہ بوس کا ہے وہ سب کے اٹینشن اپنی طرف کر کے اس لڑکی کے بارے میں پوچھتی ہے اگر وہ اس کے سوال کا جواب دیں گے تو وہ بنا انہیں کچھ کہیں یہاں سے چلی جائے گی بوس وہاں آتا ہے وہ اسے دیکھ کر کہتا ہے چوئی نے اسے کہا تھا کہ وہ تو میں دفن کر آیا ہے لگتا ہے چوئی نے جھوٹ بولا بوس کہتا ہے اس کی اوگجو کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں وہ اسے بیٹھ کر بات کرنے کا کہتا ہے وہ کچھ زیادہ ہی بول رہا تھا سب سے پہلے وہ اسے ٹکاتی ہے وہ پھر سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھتی ہے کوئی جواب نہ ملنے پر وہ بوس کے قریبی آدمی کو مارنے والی تھی گن میں سے گولیاں ختم ہو جاتی ہیں سارے اسے مارنے آتے ہیں وہ دوسری گن نکال کر انہیں شوٹ کرنے لگتی ہے کچھ ٹائم بعد اس کی گن گر جاتی ہے وہ ہاتھوں سے سب کو دھونے لگتی ہے اسی طوران اسے اپنی گن دوبارہ ملتی ہے وہ سب کو شوٹ کر کے مار ڈالتی ہے اینڈ میں بچا تھا بوس کا قریبی آدمی وہ اس کی ٹانگ میں شوٹ کر کے اسے چوئے کے بار میں پوچھتی ہے تو بتانے کے لیے تیار نہیں تھا اگجو اپنے گن ٹیبل پر رکھتی ہے ٹیبل پر پڑے ہوئے کانچ کے ٹکڑوں کو وہ اس کے موہ میں ڈالتی ہے موہ کانچ سے بھڑنے کے بعد وہ اسے پنچ کرتی ہے یہ بچ تو جائے گا لیکن شاید کبھی بول نہ پائے میونگ سکھ ہائی سکولر لڑکی کو لے کر جا رہا تھا وہاں اگجو آتی ہے اسے ادمری حالت میں دیکھ کر اگجو کو کافی دکھ ہوتا ہے وہ میونگ سکھ کو مارنے والی تھی چوئے اگجو کی بازوں پر شوٹ کرتا ہے وہ نیچے گر جاتی ہے میونگ سکھ چوئے کو شباشی دیتا ہے وہ کہتا ہے وہ اگجو کا بھی مار ڈالے گا بس وہ اس کے پیسے تیار رکھے چوئے میونگ سکھ کو مار ڈالتا ہے سارے مر گئے اور اسے ابھی بھی پیسوں کی پڑی ہے وہ اگجو کو پھر سے شوٹ کرنے والا تھا ہائی سکولر لڑکی اگجو کی گن اٹھا کر اسے شوٹ کرتی ہے لیکن ایک بھی کولی چوئے کو نہیں لگتی کولیاں ختم ہو جاتی ہیں چوئے اس لڑکی کو شوٹ کرنے والا تھا تب ہی اگجو اسے اس گن سے شوٹ کرتی ہے جس کا اس نے مزاق اڑایا تھا وہ اسے دو تین دفعہ شوٹ کرتی ہے پھر دونوں مل کر اسے بیچ پر لاتی ہیں وہ اس لیے کیونکہ منہی کو یہ بیچ اچھا لگتا تھا وہ یہاں بیلٹ کی پریکٹس کیا کرتی تھی اسے فشز بہت پسند تھی اتنی کہ وہ اپنے اگلے جنم میں ایک فش بند کر پیدا ہونا چاہتی تھی اس لیے اگجو اسے یہاں لے کر آئی یہ وہ ڈیوائز نکالتی ہیں جس سے وہ اسے جلا کر ماریں گی جو یہ اپنے رنگ بدلتا ہے وہ اسے معافی مانگتا ہے وہ کہتا ہے وہ اپنی پوری زنگی اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا وہ پاگلوں کی طرح رو کر کہتا ہے کہ وہ کبھی اس سے ملا ہی نہیں تو وہ بات کو اتنا آگے لے کر کیوں جا رہی ہے اگجو کہتی ہے کیا اسے یاد نہیں وہی بیلرینہ ہے وہ پھر سے مافیا مانگتا ہے اگجو سے ہٹ کرتی ہے جو ایک گرگٹ کی طرح اپنا رنگ پھر سے بدلتا ہے وہ کہتا ہے اس نے منہی پر یقین نہیں کیا تھا کہ وہ واقعی میں بیلرینہ ہے وہ اس کی بوڈی شیمنگ کرنے کے بعد ہسنے لگتا ہے وہ اگجو سے کہتا ہے اگر وہ اسے مار رہی ہے تو یہ بات وہ اپنے ذہن میں رکھے اگر منہی اسے جہنم میں ملی تو وہ بار بار اس کے ساتھ وہی کچھ کرے گا اگجو کہتی ہے وہ اسے آزما کر دیکھ لے وہ جہنم تک اس کا پیچھا کرے گی وہ اسے جلا کر مار ڈالتی ہے ساتھ میں اس کے لیمبرگینی بھی نیکسین میں اگجو جاتی ہے چوئی کے گھر وہ اس کے علماری میں سے ساری یوئس پیس نکالتی ہے اسے چوئی کی ڈائری ملتی ہے جس میں مختلف جگہ پر میٹنگ سیٹ تھی یعنی چوئی اس کام میں اکیلہ نہیں تھا وہ ان سب کو مارنے کے لیے اپنے سفر پر نکل جاتی ہے لاست سین میں ہم لوگ منہی کو دیکھتے ہیں جو پانی میں بیلٹ کرتی ہے اسے کے ساتھ مووی اینڈ ہو جاتی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرتے جانا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں